السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں لوگوں کو پانی کے خواب بہت نظر آتے ہیں شاید آپ کو بھی نظر آتے ہوں پانی کے خواب پانی میں جانا پانی دیکھنا کیسا ہوا کرتا ہے خواب میں آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہی بیان کرنے والے ہیں پانی دیکھنے یا پانی میں اندر جانے کی پانچ تعبیر معبرین کی جانب سے بیان کی جاتی ہے حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمن نے اپنی خواب میں اپنی کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن کی بیان کی ہوئی پانچ تعبیریں یا پانچ وجہیں پانی کی بیان کی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خواب میں پانی میں جانا یا پانی دیکھنا کیسا ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے پہلی وجہ پانی میں جانے کی یا پانی دیکھنے کی یہ بیان کی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا یقین بہت مضبوط ہے یا مضبوط ہوگا یقینی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے خواب دیکھنے والا سٹرونگ اور مضبوط ہوگا طاقت اور قوت والا اس کے ایمان اور یقین ہوگا تو یقیناً ایمان اور یقین کی قوت اور مضبوط ہونے کی یہ علامت ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے ایمان اور یقین کسی کا مضبوط ہو جائے تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی سعادت مندی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے دوسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے وجہ بیان فرمائیے دوسری تعبیر کہ خواب دیکھنے والا قوت والا ہو جاتا ہے ہوگا یا کمزور ہوگا اگر وہ بدنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے ابھی کمزور بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کو صحت اور تندرستی نواز سے نوازے گا اور اس کو بدنی جسمانی اعتبار سے طاقت اور قوت سے میسر آئے گی تو یہ بھی تعبیر اور یہ بھی وجہ بہتریب ہیں تیسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن پانی میں جانے کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی مشکل کام پیش آئے گا خواب دیکھنے والا کسی مشکل سے گزرے گا تو کسی مشکل کا پیش آنا کسی مشکل سے گزرنا یہ اچھا نہیں ہے یہ تیسری وجہ اور تیسری تعبیر اچھی نہیں ہے پانچ چوتھی وجہ ہے مساحبت اختیار کرنا کسی نیک انسان کے پاس بیٹھے گا نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے چیزیں سیکھے گا جو اس کو ایمان اور یقین کے لیے بہتر اور سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوں گی اور پانچ بھی وجہ پانی میں جانے کی یا پانی دیکھنے کی خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے یہ بیان فرمائی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو شہر کے ذمہ داروں کی جانب سے کوئی کام دیا جائے گا حاکم کی جانب سے یہ حکومت کی جانب سے کوئی ذمہ داری اس سے اس کو نوازہ جائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا حکومت کی ملازمت نوکری تلاش کر رہا ہوگا اور اس نے خواب میں پانی دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو وہ ملازمت اور نوکری جس کی وہ تلاش میں ہیں اللہ کی جانب سے جلدی اس کے راستے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے یہ وہ پانچ وجہ ہیں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں پانی دیکھنے یا پانی میں انٹر ہونے داخل ہونے کی بیان کی گئی ہیں امید کرتے ہیں کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی کلپ پسند آئی ہے تو دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا رات میں دیکھا یہ دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اس طرح پورا خواب لکھیں ہمیں اور جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ